دیکھو بدگمانی دور کرنے کی ایک ترکیب سو فیصد کامیاب ترکیب ہے میرے دل میں آپ کے بارے میں بدگمانی آ جائے آپ کے دل میں میرے بارے میں کسی کے بارے میں آپس میں گھر میں آ جائے رشتداروں کے ساتھ آ جائے کسی کے معاملے میں آپ کے دل میں بدگمانی آ جائے آپ بغیر دیر کیے ہوئے اس شخص کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں میرے دل میں آپ کے بارے میں بدگمانی آ گئی تھی اللہ کے بارے میں مجھے معاف کر دیجئے اور یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے اس برائی سے چھوٹ کر آنے کر کے دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ سات بار کرو گے نفس کہے گا کہ یہ نالائق بدگمانی کی وجہ سے بہت زلیل کرتا ہے اس لیے بھائی کہیں اور چلو بدگمانی کی بیماری کہے گی کہیں اور چلو یہ تو کہیں کا چھوڑے گا نہیں یہ ہر جگہ جا کر زلیل کر رہا ہے تو بالکل بدگمانی کے عادت چھوڑی آئے گی میں یقین دنا دوں سارے مشایخ نے یہ ترقیب لکھی ہے بھائی ہوت خدیم زمانے سے لوگ یہ ترقیب بتاتے چلے آ رہے ہیں ہماری مسیمت یہ ہے کہ ہم ذرا سی ذلت برداشت نہیں کر پاتے وہ تو دو منٹ کی ذلت ہے نا یہ جا کر کسی سے کہنا کہ میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی مجھے معاف کر دی یا مجھے کوئی سزا دے دی میں نے آپ کے ساتھ ایک بدگمانی کر دی تھی اور مجھے معاف کر دی یا کوئی مجھے سزا دے دیجئے کچھ کر دیجئے اللہ کے واسطے مجھے اس گناہ سے آزاد کر دیجئے دو چار دفعہ کے بعد بدگمانی کے عادت چھوڑ جائے یہ اصل میں اس نفس کو تھوڑا سزا دینا ضروری ہے اس کی بگڑی عادتیں خالی بیان سن کے نہیں سوڑ رہیں گے نہیں سوڑ رہیں گے بلکل نہیں سوڑ رہیں گے وقتی طور پر دل میں کچھ جذبہ آتا ہے لیکن باتیں آتا ہے کسی کی غیبت ہو گئی کچھ زبان سے نکل گیا یا کسی دوسرے کی زبان سے ہم نے کسی کی غیبت سن لی تب بھی یہی کرنا چاہیے اس شخص کے پاس جانا چاہیے نہیں جا سکتے تو فون کرنا چاہیے کہ میں بہت شرمندہ ہوں میں نے دو جملے تین جملے آپ کے بارے میں کہہ دئیے جو دراصل غیبت میں شمار ہوں گے یا میں نے سن لیے میں بہت شرمندہ ہوں اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے اور اگر آپ کوئی سزا تجویز کرنا چاہیں تو آپ وہ سزا دیں دیکھو اصلاح کرانے والے اگر سنجیدہ ہوں سچمچ اصلاح کرانا کوئی چاہتا ہو تو اصلاح مشکل نہیں ہے ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی اس میں تو آپریشن کرنا پڑے گا تو آدمی آپریشن کرواتا ہے کی نہیں کرواتا ہے جانتا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپریشن میں رسک بہت ہے پھر بھی کہتا ہے کر دیجئے سب کیا کیا جائے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے میرے لئے لیکن ہم انجیکشن لگواتے ہیں تیر و نشتر چلواتے ہیں آپریشن کرواتے ہیں پیر کٹوا دیتے ہیں ٹانگ کٹوا دیتے ہیں لیکن ایک دو جملے ہم کسی کے پاس جا کے کہنے آم مشکل ہیں ہمارے لئے اگر مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی خواہش میں سچے نہیں ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں لگواتے ہیں شکریہ میینک کٹوا آم جس جس نص ي موسیقی